بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا رہے بچے کیسے آپ سب اطلامیات نماز شیشم جی بیٹا آج ہم کریں گے نماز کی اہمیت فضیلت و فرائض نماز اسلام کی سب سے پہلی اور بنیادی عبادت ہے دین اسلام میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے قیامت کے دین بندے سے جو پہلا سوال پچھے جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا ٹھیک ہے بیٹا دیکھیں آپ کو پتہ ہے نماز کتنی اہم ہے ایک ایسی عبادت ہے جس کے کسی صورت بھی معافی نہیں ہے اسلام میں نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے اور مرنے کے بعد جب ہم سے پہلا سوال کیا جائے گا تو وہ نماز کے بارے میں ہی کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ترجمہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پبندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے یہ نہیں کہ نماز آپ پڑھیں لیکن لیٹ پڑھیں نماز کو وقت کے ساتھ پڑھنا ہی ضروری ہے عیسیت مبارکہ سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک فرض عبادت ہے اور اسے وقت کی پبندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا کیا پتہ چلا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہم پر فرض کی گئی ہے اور اسے ہمیں وقت کی پبندی کے ساتھ ہی ہے مطلب جیسے ہی ازان ہو جائے فورم سے نماز کے دائگی کر دیں قرآن مجید میں نماز کے لئے سلات کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی دعا اور رحمت کے ہیں نماز اردو زبان کا لفظ ہے عربی میں اس کو سلات کہتے ہیں اور اس کے معنی ہے دعا اور رحمت سلات سے مراد وہ مقصود عبادت ہے جو دن رات میں پانچ وقت مقررہ اداپ اور مقصود طریقے کے ساتھ ادا کی جاتی ہے جو تسبیح دعا و قیام رکوع اور سجدہ وغیرہ پر مجتمع ہوتی ہے نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کو عجب و احترام کے ساتھ یاد کرتا ہے اس سے دعا مانگتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے کا ایک ذریعہ ہے نماز میں ہم قیام سجدہ رکوع یہ سب کرتے ہیں تسبیحات کرتے ہیں نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نماز کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی مدد کے لئے پیدا نہیں کیا اس آیت سے ملوم ہوتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت ہے بشرتے کہ وہ اللہ کے بتاہ ہوئے طریقے پر چلیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ہم اس دنیا میں اپنے آنے کا مقصد اگر یاد کریں تو وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے لیکن دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر ہم اپنے پیدا ہونے کا اکثر مقصد بھول چکے ہیں نماز کی اہمیت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان سے بھی لگا سکتے ہیں نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر لیا جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا پورے دین کو چھوڑ دیا کہ نماز کی ادائی کی بیٹا اس قدر ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے دین پر چلتے رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے نماز نماز پڑھیں نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے چک اسلام اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے دیکھیں بیٹا کتنی اچھی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا کافر ہیں اس بات کا اگر ہم کوئی فرق چاہتے ہیں تو وہ ہے نماز نماز مسلمانوں پر فرض ہے اسلام نے فرض کی ہے اور کوئی بھی دین اس کو فرض نہیں کرتا اور کوئی بھی اس کو پڑھنے کی تلقیل نہیں کرتا یعنی مسلمان اور کافر میں بنیادی فرق نماز کا ہے نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے استقفیراللہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو کفر کا قریب کہہ دیا گیا ہے اسی طرح شادہ خداوندی ہے کہ جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گا اہل جہنم مطلب جہنم میں رہنے والے لوگ کون سی بات تمہیں جہنم میں ڈالے جانے کا باعث بنی تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دیکھیں بیٹا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے حد حساب بے حد و حساب انام و اکرام سے نوازا ہے اپنے خالق و مالی کی انگین نعمتوں کا شمار بجاہ لانے کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم دل میں پانچ وقت کی نماز پڑھیں نماز پڑھنے سے ہمارے دل پر اللہ کی عظمت اور قدرت اور جلال کا روبتاری ہوگا ہم ہر وقت اچھے کام کریں گے بورے کام سے ہمیشہ پرحیز کریں گے دیکھیں میٹا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے ہمارے پاس اتنے پیار کرنے والے ماں باپ بہن بھائی ہمارے رشتہ دار تو کیا اتنی نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لئے ایک نماز پڑھ لیں دن میں ہم پانچ وقت چوبیس گھنٹوں میں سے ہم کچھ وقت نہیں اس کے لئے نکال سکتے نماز پڑھنے کے لئے اس لئے بیٹا جو بھی نماز نہیں پڑھتا اسے چاہیے کہ نماز کی پبندی شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد تو بہت بڑی چیز ہے سبحان اللہ دیکھے بیٹا اگر ہم بورے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے نماز پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی یعنی اسے صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا اس کے لئے نماز قیامت کے دن روشنی اور دلیل بنے گی اور نجات کا ذریعہ بنے گی اور جو شخص اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا تو ایسی نماز نہ اس کے لئے نور بنے گی نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات کا باعث ہوگی دیکھیں بیٹا نماز پڑھیں پوری توجہ دہان وقت کی ببندی کے ساتھ پڑھیں اگر ہم نماز کی ببندی کریں گے تو قیامت کے دن نماز ہماری سفارش کرے گی کہ اے اللہ اتنے مجھے پانچ وقت